موسیقی موسیقی ٹیڑے میڑے بہاڑی راستوں میں گہرے براؤنڈر کی بڑی سی جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوٹی چلی جا رہی تھی یہ راستہ اتنا تانک اور دوٹی بار گزار تھا کہ اس پر بڑی جیپ کو صحیح سلامت لے جانا بظاہر نمکن نظر آ رہا تھا لیکن سٹیرنگ پر جب عمران پیٹھا ہو تو اتنا ممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے وہ بار بار سٹیرنگ کو اتنی تیزی سے دائم بائیں کارٹ رہا تھا کہ جیپ کبھی تیزی سے ایک رفت جوک جاتی اور کبھی دوسری طرف اور ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے ہمی پلک جب کنے میں جیپ ہزاروں پھر کیری گاروں میں جا گرے گی مگر این آخری لمحے میں جیپ سامن جاتی عمران کے ساتھ پاری سٹیٹ پر کیپٹن شکیل اور سفتر پیٹھنگ پر تھے جبکہ پچھلی سٹیٹوں پر سیکرٹ سرویس کے دوسرے میں عمران پراجمان تھے اس بار عمران جولیہ جوزف اور جوانہ کو اپنے حمران آنایا تھا کیونکہ جوزف اور جوانہ کسی طرفی میک اپنے چھپنا سکتے تھے اور جولیہ شدید سکتی تھی کافرستانی مہم میں گوہ عمران سپے تمام ممبر سکتی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جوت عمران نے نیر کرنا مناسب نہ سکتی اور کافرستان سے فوری طور پر واپس پکے کیا پونٹنے کے بعد اس نے روسیا میں داخل کنے کا پروگرام مرتب کر دیا اور پھر وہ ایک خصوصی تیارے کے ذریعے ہمتا ہے ہم آران کے سرح دیل آقے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ روسیا کا پہاڑی علاقہ لگتا تھا اور آران میں سیکرٹ سرویس کے فارن گروپ نے انہیں ہر قسم کی امداد دینے کے ساتھ ساتھ روسیای علاقے میں خوفیت اور پرداخل ہونے کے تمام انتظامات بھی مکمل کر دیئے تھے اس وقت وہ سب روسیا ہی میک اپ نے تھے ان کی جیبوں میں ایسے کافرات موجود تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو گریافٹی آئی سرویر ٹیم کے ممبر ہوں جیب پر بھی جو گریافٹی آئی سرویر ٹیم کا مقصوص نشان گوشی تھا انہیں سفر کرتے ہوئے مسلسل دو گھنٹے ہو گئے تھے اور آبنکہ کے مطابق وہ روسیا ہی سرحد میں داخل ہو چکے تھے اس لیے عمران جیب چلانے کے ساتھ ساتھ بڑے چوکنے ہنداز میں اردگرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا عمران صاحب روسیا میں مزدوئی انسان بنانے والے کرخانے کی تلاش ملے کنسا ہوگی کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ایسی کوئی بات نہیں روسیا میں سیکرٹ سرویس کا بارن گروپ موجود ہے ایکسپلونیوں کی معرفت اس کرخانے کا محلے وقوع کسی حد تک تلاش کر دیا ہے یہ کرخانہ انہی پہاڑیوں کے اختتام سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر زوگا ناش میں زیر زمین موجود ہے لیکن اس کا صحیح ملے وقوع وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ سفتر نے بیسا رہا دیا کیونکہ سیکرٹ سرویس پہلی بار روسیا میں کسی میشن پر جا رہی تھی اس لیے وہاں کے متعلق ان میں سے کسی کو بھی کچھ معلوم نہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جیدنا معلوم تھا کہ اس بار مقابلہ کے جی بی جیسی خطرناک اور ٹاکٹ پر ترین تنظیم سے اس کے اپنے ملک میں ہوگا اگر کہ جی بی جیسی تنظیم اور ان کے بے پناہ اور جدید ترین مسائل سوری اور ان کے بے پناہ اور جدید ترین مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ مٹھی بار لوگ ان کے مقابلے میں حقیقت ان کو سے زیادہ وقت کر رکھتے تھے لیکن یہ مٹھی بار لوگ اپنے ملک کی سلامتی پر جان قربان کر دینے والے لوگ تھے ان کے دلوں میں صرف یہ کی جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کے دس کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ ملک کی کی سلامتی اور پکا کے لیے جنگڑنی ہے اس لیے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ وہ گی جی بی کے مقابلے میں کم تر ہیں بلکہ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ جس قدر جالب ہو سکے موروس کیا پہنچ کر کے جی بی کو بتا سکے کہ پاکیشیا سکرٹ سرویس کیسے کہتے ہیں جیب دیضرف تاریخ سے فاصلے کو کٹ کی ہوئی آگے پڑھنی چلی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی جیب ایک تنگ سا موڑ موڑی پچانک امران کو زورتار انداز پر ایک لگانے پڑ گئے کیونکہ آگے راستہ ایک پہاڑی چٹان کے گرنے کی وجہ سے مکمل طور پر مصبوت ہو چکا تھا جیب اس پہاڑی چٹان کے قریب پہنچ کر رکھ گئی یہ تو راستہ مکمل طور پر پانچ ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں اب جیب تو آگے نہیں جا سکتی ہمیں اسے یہی چھوڑ کر آگے پڑھنا ہوگا امران نے بڑے مطمئن دیجے میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا اور دوسرے لمحے اس کے سب ساتھ کی نیچے اتر آئے سامان کو کمروں پر لاتو اور چلو امران نے دروازہ کھول کر سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے ایک بیک لوگ کا سیٹ کر بیٹھ نکالتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بیک لوگ پر لاتے چٹان کو پراز کر کے پیدر ہی آگے پڑھتے چلے گئے ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاستہ ہی رہ کیا ہوگا کہ اچانت امران کی کلائی پر زر پر لگنا ہی ہوگئی اس نے تیزی سے ہاتھ پڑھا کر کلائی پر بنتی ہوئی ٹرانسپیٹر وائٹ کا وینڈ بٹن مخصوص انتاز میں دبا دیا اور دوسرے لمحے گڑی میں سے ایک باریک سی آواز نکلنے لگی ایلو ایلو مشن تھائی ون کالنگ آور بولنے والے کا لہجہ دبا دباسا تھا ییس مشن تھائی ون سپیکنگ آور امران نے گڑی سے موہے قریب کرتے ہوئے کہا آپ لوگ تیڑی پہاڑی کو پار کر بکے ہیں یا نہیں آور دوسری طرف سے پرشان ستہجے میں پوچھا گیا ہم ٹیڑی پہاڑی کو پار کر کے اب اُلڈی پہاڑی پر موجود ہیں راستہ ایک چٹان کرنے سے پرد ہو گیا تھا اس لیے جی بی میں ہی چھوڑ کر پیتل چل رہے ہیں اوبر امران نے شہدر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اوہ آپ فور ادھر پر سڑک چھوڑ کر دائنسپ والی پہاڑی سے نیچے ادھرنا شروع کر دیں یہاں اچانک حالات بدل گئے ہیں یہ جی بی کی نے تھرٹی بند کو گرفتار کر دیا ہے اور شاید اس پر تکتل کر کے اس سے پہلے آپ کی آمد کی متعلق سب کچھ معلوم کر دیا ہے کیونکہ تھرٹی بند کے ساتھ ساتھ تھرٹی ٹو اور تھرٹی کو بھی اچانک رفتار کر دیا گیا ہے کیونکہ میرے متعلق تھرٹی بند کو پورا علم نہ تھا اس لیے میں ابھی بچا ہوا ہوں اور کے جی بی کیم مرڈر فورس کی جی پین انہی پہاڑیوں پر جاتی ہوئی جیک ہی گئی ہیں اور دوسری طرف سے پرشان ہے جی میں کہا گیا اوہ مگر اب آگے بڑھنے کے انتظامات کے کیا ہوگا اوہر جمران نے جوکتر پچھا آپ پہ فکر رہے ہیں میں نے متبادل سے انتظام کر دیا ہے آپ نائن طرف والی پہاڑی پر جت پر کنے کے پتھوں کی کسرت ہے جب نیچے اتریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسا چٹان نظر آئے گی جو عورت کے ساتھ کی طرح ہے اس چٹان کے ساتھ ہی ایک گنگ ساتھ طرح موجود ہے اس طرح میں سے ہو کر اوہر آپ ایک بڑے سے گار میں تخت ہو جائیں گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا آپ کو ریٹور پر اس گار میں پناہ دیں دیں تاکہ اگر کینی بھی پہاڑی اوپر ریٹ کرے تو آپ ان سے محفوظ رہ سکے اوہر دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے ہم وہاں پہنچ جائیں گے اوہر امران نے جواب دیا آپ وہاں ہی رکے رہیں میں اس وقت وہاں پہنچوں گا جب صورتحال واضح ہو جائے گی اوہر دوسری طرف سے کہا گیا اوہر اینڈ آل امران نے جواب دیا اور پھر منٹ پٹن دبا کر اس نے رفتہ ختم کیا اور وہ سب دیزی سے چوننے والی پہاڑی کی دوسری طرف خود ہوتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد انہیں وہ عورت کے سر والی چٹان نظر آ گئی اور پھر تنگ درے سے ہوتے ہوئے جلدی وہ پتائی گئی گار پت پھون گئے یہ گار باقی اس انداز میں بنی ہوئی تھی کیوں سے تلاش کرنا آسان تھا گار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سامان ہوئے آرہ نیچے رکھا اور امران نے اپنے ساتھ میں سے مل کر گار کی مخلق بڑا سا پتھر سکا دیا اور پھر وہ سب گار کی دیواروں سے کچھ تگا کر بیٹھ گئے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دور سے ہیلیکاپٹروں اور جیپوں کے شور کے ساتھ ساتھ انسانی کلموں کی آوازیں سنائی دینے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا جہتے پہاڑیوں پر کسی فوج میں کڑھائی کرتی ہو لیکن یہ آوازیں خاصی طور کی اس لیے وہ بلکل ارمینان سے پیٹھے رہے مختلف آوازیں ہتی بندے ایک گھنٹے تک کس پہ وقتے سے سنائی دیتی رہی پھر آہستہ آہستہ خموشی چھا گئی یوں لگتا تھا جیسے وہ سب لوگ واپس چلے گئے خموشی چھا جانے کے آزے گھنٹے بعد جانت نے اپنے سر پر ایک ہیلیکوپٹر کی آواز سنائی دی اور امران تیزی سے گھار کے لانے کی طرف پڑا اور اس نے دہانے اور اس پر موجود چٹان کے درمیان رکھنے سے آنکھ لگا دی اور چند لبوں بعد اس کی نظروں نے ایک پڑے سے ہیلیکوپٹر کو جت پر کسی کمپنی کا نام اور نشان پناہ ہوا تھا جیسے چٹان کے قریب اتھوٹے ہوئے دیکھا جیسے دنگ درہ اس پار کی طرف آتا تھا ہیلیکوپٹر کے نیچے اترتے ہی ایک لمبہ کڑنگار اس کا ہی نوجوان ہیلیکوپٹر سے نیچے اتھا اور پھر اتھر اتھر موتات نسل سے دیکھتا ہوا وہ دیزی سے اس پار کی طرف پڑا چلا آیا جس میں یہ سب لوگ ہو چکتے تھے گار کے قریب آ کر وہ رکھ گیا اور پھر اس کی آواز سنائی دی ہیلو مشن تھرڈی وان اس کی آواز دبی دبی سی تھی جیسے وہ اونچہ بولنا نہ چاہتا ہو عمران اس آدمی کے بولتے ہی اس کی آواز پہ جان گیا یہ وہی آواز تھی جس نے ٹرانس میٹر پر اس سے بات کی تھی چٹان ہٹاؤ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مفاتب ہو کر کہا اور پھر انہوں نے مل کر چٹان کو ایک گرفتہ کل دیا اور وہ آدمی دیزی سے آگے پڑھتا چلا آیا عمران اور اس کے ساتھی بھی گار سے پہر آگئے تھے آپ لوگ پہ خیریت ہے نا آنے والے نے پریشان لہجے میں پوچھا ہاں بلکل خیریت سے ہے بلکہ آپ کی خیریت بھی نیک جاتے ہیں آواز آنکھیں عمران کی زبان مقصود انداز میں چل دیتی برائے کرم باتیں کم کیجئے یہاں پہاڑیوں میں باز کچھ پورت تک سنائی دیتی ہے ابھی خدرہ پوری طرح نہیں ٹلا جلدی سے نکل چلیے آنے والے نے دل تریجے میں کہا اور پھر عمران کی طرف سے جواب انتظار کیے بغیر پتیشی سے واپس ہیلی کو پھر تطرف موڑ گیا عمران کے اشارے پر باقی ساتھی سمان اٹھا کر بیٹھ نکلے اور آنے والے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ دیزے سے ہیلیکپٹر کی طرف پڑھتے چلے گئے ہیلیکپٹر خاصہ بڑا تھا یہ وہ سب آسانی سے اس میں سماغ گئے اور آنے والے نے پیلن سیٹ سماغ دی اور جن دموں بعد ہی ہیلیکپٹر فضا میں بلکت ہو گیا حالات بہت نازق ہیں ہمیں جلد جلد کسی خوشیہ مقام پر پہنچنا ہے پائلٹ نے پرکھان سے لہجے میں کہا لیکن ان حالات میں ہیلیکپٹر لیانے کی کیا سکتا ہی یہ ہیلیکپٹر کے جی بی کی نظروں سے کیسے چھکتا ہے عمران نے پیدی بار کر دیتا ہیلیکپٹر کے جی بی کا ہی ہے پائلٹ پر جس کمپنی کے مطلوس نشانات بنے ہوئے ہیں یہ ایک اے جی بی کا ہی ایک خوفیہ شعبہ ہے اس لئے یہ ہیلیکپٹر چیک نہیں ہو سکتا میں نے اس کے پیلٹ کو گولی مار کر ایک گار میں ڈال دیا تھا اور ہیلیکپٹر لے آیا تھا پائلٹ نے جواب دیا اوہ مگر آگے جا کر وہ چیک نہیں کریں گے عمران نے گوڑ سے پائلٹ کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی بات ہے بہرحال مجھ امید ہے لگے ہم پچھ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے پائلٹ نے پوریتماد ریجے میں جواب کیا اور عمران کچھ سوچ کر خاموچ ہو گیا حالات ایسی تھے کہ وہ پائلٹ سے مزید پیس نہ کر سکتا تھا پہاڑیوں پی اوپر سے گزرنے کے بعد ہیلیکپٹر کے ٹومے بنے ہوئے ایک بڑے سے ذریفارم کے خلسین میں اترتا چلا گیا بہر آ جائیے یہ ذریفارم سے ایک سرنگ کے کفیہ مقام تل جاتی جائے ہم وہاں حالات پر زمانے تک محفوظ رہیں گے پائلٹ نے تیز ریجے میں کہا اور عمران اور اس کے ساتھ کی سارے لاتے ہوئے اپنا سمان دلتائی تیزی سے فارم کے اندرسی جیسے کی طرف پڑھتے چلے گیا فارم کی عمارت پرانی جو ٹوٹی پوٹی نظر آ رہی تھی عمران اور اس کے ساتھ کی پائلٹ کی رانوائی میں جلتے ہوئے ایک چھوٹے سی کمرے میں پہنچے تو پائلٹ نے فرش کے ایک ہونے کو کوکی نوک سے دبایا دوسرے لبے فرق ہے ایک حصہ تیزی سے ایک طرف اٹھتا چلا گیا اب سیڑیا نیچے جا رہی آپ لوگن سیڑیوں پر اتر کر سرنگ میں سے ہوتے ہوئے اس کوفیا مقام تل پہنچ جائیں میں ہیلیکاپٹر کو واپس پہاڑیوں پر چھوٹا ربی آتا ہوں پائلٹ نے ایک طرف اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے عمران سے ساتھ لاتے ہوئے کہا سیڑیوں کے اختیتام پر واقعی ایک پرانی سی سرنگ نظر آ رہی تھی جو لگتا تھا جیسے یہ سرنگ کئی سالوں سے استعمال میں نہ آئی ہو پوری سرنگ تڑی پڑی تھی ہر طرف کارٹ کا باڑک دکھنا پڑا تھا البتہ سرنگ میں ہلکیل کی روشنی موجود تھی جو چھت کے قریب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرنگوں میں سے اندر آ رہی تھی سرنگ پار کرنے کے بعد تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گئے اس حالت با کمرے کی حالت بھی سرنگ جیسی ہی تھی البتہ یہاں روشنی اور ہواگین سے سرنگ بھی سرنگ تھا کمرے میں لوہے کے چار پلنگ اور ایک میز برسی موجود تھی کمرے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے پرماس پر اتار کر ایک ٹرپ رکھا اور پھر وہ پلنگوں پر یوں پیٹ تھیل جلے گئے جیسے سویر سفر کے بعد کسی آرام دے روٹل کے ہیئر کنڈیشن کمرے میں پہنچ گئے ہو کچھ بھی ہو بہرحال یہ مقام سوری طور پر خاصہ میں سے نظر آ رہا تھا عمران نے لوڑ سے کمرے کو چاروں طرف دیکھا اور پھر اس نے اندرونی چیپ سے گائی کر نکال کر کمرے کی دیواروں کو چیک کرنا شروع کر دیا اسے خطرہ تھا کہ گئی کمرے میں کوئی میکروکون یا کیمرہ نہ سنا ہو مگر گائی کر کی آواز نہ نکلی تو عمران کے چیرے پر بھی اتمنان کے اثار چھاتے چلے گئے جس کے ساتھ ہی ہماری آج کے اپیسوڈ کا اختتام ہوا کانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ آرانے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی